موسیقی 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 ہفتے ڈیڑھ کی جو وہاں پہ کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑا نقصان ہزباللہ کو ہوا حسن نصرلہ کا قتل کیا اسرائیل نے بیروت کے اندر بھاری بمباری کی اور اس کے بعد سوال یہ اُبر رہا ہے کہ ہزباللہ جیسی تنظیم جس کے پاس ڈیڑھ دو لاکھ کہا جاتا ہے کہ راکٹ ہیں میزائل ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرے گی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب شام میں چنگی جنون تھا تو وہاں سے پناہ گزین لبنان آئے تھے اور اب یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے تو جنوبی لبنان سے لوگ شام جانے پر مجبور ہیں جو تازہ ایسٹیمیٹ ہے وہ کوئی ایک لاکھ لوگوں کا ہے کہ وہ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یو این میں بھی چند دن پہلے جو خطاب ہوا نیتن یاہو کا اس میں بہت سارے ممالک نے واک آؤٹ کیا انہوں نے اپنا جو کنڈیمنیشن ہے وہ انہوں نے شو کی لیکن نہ اسے نیتن یاہو کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ امریکہ کو کوئی فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینک ہے میزائل ہے ہم جو کچھ کریں گے کر گزریں گے ان فیکٹ آپ نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا تو لگ تو ایسے رہا ہے کہ سپیچ دینے کے بعد اس نے وہاں سے آرڈر دیا ہے اقوام متحدہ سے آرڈر دیا ہے تصویر جاری کی اسی سے زائد بانکر بسٹر یو ایس سپلائیڈ بانکر بسٹر بومز ڈرپ کیے بیروت کے ایک علاقے پہ چھے مکمل امارتیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے لیبنان میں بیروت میں روزانہ سو لوگ مارے جارے ہیں روزانہ جہاں تک آپ نے بات کی حزباللہ کی جوابی کروائی کی تو آج بھی ہائفا میں راکٹ گر رہے ہیں مسائل گر رہے ہیں سفرد میں مختلف علاقوں میں لیکن ظاہر ہے کہ اس سے اسرائیڈ رکے گا نہیں دوسرے جانب اراک کے جو ملیشیاز ہیں انہوں نے بھی شمالی اسرائیڈ کو نشانہ بنایا ہے فائرنگ مسائلز فرم اراک اس کے ساتھ ساتھ ہوسیوں کا تو آپ نے ذکر کیا لیکن ہوسیوں نے ایک اور امریکن ریپر ڈرون کو بھی گرا دیا ہے تو آپ کل ہو گئے ہیں گیارہ تو یہ ہیں جو چھوٹی 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 مٹی کاروائیاں چل رہی ہیں اس وقت ایک یو ایس افیشل کے بیان گردش کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیڈ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم ایک لیمیٹڈ قسم کی کا حملہ کریں گے لیبنان پہ اطلاعات کے مطابق کمانڈو ریڈز ابھی بھی جاری ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ نوردن بورڈر پر ڈپلائیمنٹ پوری ہے اس کے ساتھ ساتھ نوردن بورڈرز کے کچھ جو ازلاں ہیں وہاں آپ کو اس کو اسرائیل نے سیل کر دیا ہے کہ یہاں پہ ملٹری زون ہے یہاں پہ کوئی آ جانی سکتا which means کہ یہ تیاری ہے انویجن کی اچھا بزدار بات اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے طرف سے اب اگر ان یہ سارے انونیمس قسم کے بیانات ہیں کہ جی وہ کہتو رہے ہیں کہ جی لیمیٹڈ انویجن ہوگی لیکن ہمیں ڈر ہے کہ شاید یہ بات یہاں سے پھیل نہ جائے اسرائیل میں لیکن اسرائیلی عوام کی جانب سے یا سیٹلیز کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک اشتیار کردش کر رہے ہیں اسرائیل میں جہاں پر وہ بقاعدہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ جی سادن لیبنون میں جب ہم دوبارہ داخل ہوں گے تو ہم پھر اس طرح کے گھر بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو بوکنگ آسان قسطوں پر ابھی سے ہی جاری کر دیا پیسے بنانے میں تو آخر کار نمبر ون ہے اور انٹرسٹنگلی انہف جیروسیلم پوسٹ میں ابھی ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ اصل میں تو پروردگار نے اسرائیلی عوام پر بھی عطا کیا ہے یہ بھی ہمارے خطے کا ہی حصہ ہے اور پھر وہ اب وہ آرٹیکل ڈیلیٹ ہو گیا لیکن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے ارادے ہے کیا تو اب بڑا سوال جو ایک اٹھ رہا ہے ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ خطے میں یہ جنگ پھیلے گی کیا ہوگا ایران کیسے رسپانڈ کرے گا کیونکہ خطے میں حضباللہ حماس حوسی جو ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کے پروگزیز ہیں لیکن اگر ان پر حملہ ہو رہا ہے اتنا بابانگ دہول ہو رہا ہے تو ایران کیا سوچ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ذرا سا یہ دیکھتے ہیں کہ حضباللہ تنظیم وہ اب کہاں کھڑی ہے ان کا جو نئے لیڈر ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں تلہ احمد ریسرچر ہیں آپ پر گہری نظر رکھتے ہیں پہلے بھی ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہو چکے ہیں تلہ آپ کا بہت بہت شکریہ تو اب یہ پہلے بتائیں کہ جہاں تک آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے لبنان میں اس وقت جو صورتحال ہے حضباللہ کے لوگ ہم نے دیکھا کہ ان کا پورا کمیونکیشن انفرسٹرکچر پینٹریٹ کیا اسرائیل نے واکی ٹاکی بامز ہم نے دیکھے پیجر بامز ہم نے دیکھے اس کے بعد ان کی لیڈر کو اسرائیل نے اڑا دیا ہے نیتن یاہو اپنے آرڈینس کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں کس طرح سے فتح پہ فتح آپ کی لیے لے کر آ رہا ہوں اب حضباللہ کہاں کھڑی ہے اور اگر وہ سٹرائک بیک کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے اس کے پاس کیا کپیسٹی بچی ہے جانتا ہے حضباللہ کے خلاف اسرائیل کا محاذ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکلیشن انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ کی ہے اس کو بسیکلی بارٹم ٹو ٹاپ اپروچ کہتے ہیں یوزلی جب بھی کسی بھی جگہ پہ محاذ ہوتا ہے تو پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے یا انہیں مارا جائے لیکن اسرائیل نے اس کے برکس بلکل ایک پروپر ایسکلیشن لیڈر کو فالو کیا اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لیمیٹڈ پیجر اٹیک کیے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا لوہر میڈل جو سب ٹیکٹیکل یا ٹیکٹیکل لیول کی لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا اور اگلے ہی دن انہوں نے پھر واکی ٹاک کی اٹیک کیا جو اس سے اوپر کی کمانڈ یوز کرتی ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پھر ایونچلی انہوں نے فرسٹ یئر کو ٹارگٹ کیا اب بیسیکلی پورے پروسس کا مقصد یہ تھا کہ جب فائنل ایسکلیشن ہو جس میں اسرائیل ٹارگٹ کرے گا اسبولہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو تو تب ایک لیڈرشپ کرائیسز جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے وہ ایک ایسا کرائیسز ہو کہ اسبولہ اس ٹائم اس طرح کی سٹرٹیجی بنانے میں اس کی ایگزیکیوشن میں انہیں مسئلے آن لیکن جہاں تک بات ہے کہ اسبولہ ابھی کیا کر سکتا ہے تو بیسیکلی اسبولہ کے اپریشنز ایک ہوتے ہیں کاؤنٹر اوفینسف کہ وہ اسرائیل میں کتنے مزائل داگ سکتے ہیں یا اسرائیل میں گھس کے کیا کاروائیاں کر سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈیفینسیو اپریشن جس میں اگر اسرائیل انویڈ کرتا ہے گراؤنڈ انویڈ کرتا ہے تو گراؤنڈ انویڈ کے لیے ہزبولہ یا کوئی بھی تنظیم جیسا کہ ہم ماس دیکھا وہ کافی ڈیسنٹرلائزد ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جو اپریٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے اگر آپ کی اوورال ٹاپ کمینکیشن اگر ڈیسمنٹل بھی ہو جائے اس سے رابطہ نہ ہو سٹریٹیجی نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں تو اسرائیل کا جو یہ پورا ایڈیا ہے کہ اس لیے ابھی بھی اسرائیل ہزیٹیٹ کر رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ انویزن امیڈیٹیٹی نہ کریں ہم پہلے اس پہ انٹل اور سرویلینس کر لیں تو جو ہی اسرائیل اگر اٹیک کرتا ہے گراؤنڈ انویزن جو ویری لائٹلی ہے کیونکہ اب انیشلی ہزباللہ کے خلاف اسرائیل کے ٹارگٹس اور تھے وہ چاہتا تھا ایک بفر زون کر دیں جس کی وجہ سے کیونکہ ہزباللہ نے اسرائیل کے اندر بفر زون کیا ہوا تھا جس میں تیس ہزار سے ستر ہزار کے قریب جو سیٹلرز تھے وہ ڈسپلیس ہوئے ہوئے تھے اب اسرائیل جا رہا ہے کہ ہم کاؤنٹر میں اسرائیل جو لیٹانی ریور تک کی بات کر رہا ہے کہ ہم لبلان کے سائیڈ پہ ایک ایسا بفر زون کیریٹ کر دیں جس سے ہزباللہ کی جو کپیسٹیاں وہ لیمیٹیڈ ہو جائے کیونکہ ہزباللہ جو زیادہ تر یوز کر رہا ہے وہ سمار راکٹس کر رہا ہے یا چھوٹے ایٹی جی ایمز کر رہا ہے تو بیسیکلی جو بفر زون بنانے کا آئیڈیا وہ یہ تھا کہ اس کی جو ایکسٹینڈ ہو جائے یہ بفر زون اور تب ان کے پاس لیمیٹیڈ کپیسٹی ہوگی لانگ رینج کی تو اس کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے ترودہ اے ڈیفینس سسٹم لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس بلہ کے خلاف جس طرح کہ انہوں نے آپریشنز کیا ہیں اس کا مطلب ہے اب وہ بفر زون تک بہات نہیں رہی گی اب اس سے آگے بھی جائے گا اسرائیل اور چاہے گا کہ ایک ہی بار اس بلہ کا تھریڈ کو نیوٹریلائز کیا جائے لیکن جہاں تک ہم دیکھا جائیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اب یہ ٹیکٹیکل وکٹریز تو اسرائیل نے کافی حاصل کر لیں ٹاپ لیڈرشپ کی اسیسینیشن بھی کر لی لیکن آیا اسٹریٹیجک لیول پہ اسرائیل نے جو گینز حاصل کیے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے غازہ میں تین وار اوبجیکٹیوز اپنے ڈیکلیئر کیے تھے ہوسٹیجز کی ریکوری جو مغوی تھے ان کی ریکوری ہماس کا جو ڈسمنٹل کرنا اوورال سٹرکچر تیسرا یایہ سنوار کا کیپچر اور چوتھا جو ہے اب ریسنٹلی انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ نوردرن فرنٹ پہ جو سیٹلرز ہیں ان کی جو ہے واپسی اس کی طرف تو پولٹیکل سنس پہ تو اسرائیل یہ ڈوکومین بھی لیتا ہے وکٹری بھی ہے نیتن یاہو سپیچز بھی کرے گا لیکن کیا ریالیٹی چینچ ہو رہی ہے آن گراؤنڈ کیا اسرائیل وہ وار ایبجیکٹیوز حاصل کر رہے یا نہیں اصل question وہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو ہمیشہ اس question کو وائڈ کر رہے ہیں جب بھی اس سے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ابھی بھی اگر ہم situation دیکھیں آن گراؤنڈ ٹیکٹیکلی کافی وکٹریز ہوئی ہیں جیسے ہنری کسنجر کہتا تھا کہ conventional force اگر پوری eliminate نہیں کرتی گوریلا کو تو conventional force ہار جاتی ہے گوریلا جیت جاتا ہے ایک کا survival دوسرے کا کیونکہ یہ existential بہت پار ہے اس کو جو کر رہے ہیں اسرائیل اس کو جس طرح وہ frame کر رہے ہیں اور recently ہم نے دیکھا نیتن یاہو نے اپنی coalition بھی strong کی ہے اس کا مطلب ہے اسرائیل جو plan کر رہا ہے اور اس نے اس speech میں جو coalition extension ہوئی ہے اس میں اس نے بڑی strategy کے لیے بات کی ہے کہ we are moving towards reshaping of the region اور جو حسن نصراللہ کی assassination ہے اس کو بھی اس نے جو نام دیا اس operation کا نام new order تھا یعنی کہ اب جو یہ war ہے یہ limited نہیں رہی between ہزباللہ and اسرائیل اسرائیل چاہ رہے کہ اسی pretext کو اسی ہوا کو use کرتا وہ پورے middle east کی regional situation کو reshape کرے جس میں اسرائیل کا dominant role اور وہ اس میں as a emerge کرے regional power as a big regional power اور یہ اس کے ابھی تک objectives ہیں اور ہزباللہ کی جہاں تک بات ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے immediately کوئی بھی nominate نہیں کیا کیونکہ جتنا بھی اسرائیل اگر avoid کرتا ہے کیونکہ جب بھی pager attack ہوئے تھے it was obvious کہ یہ pager attack it will lead to war otherwise nobody does such sort of operation جو آپ کو war میں use کرنے ہوتے ہیں basic یہ جو نائم قاسم صاحب ہیں جنہوں نے speech بھی کی ہے جو deputy leader ہیں ہزباللہ کے is he a plausible candidate یا وہ بھی صرف stop gap arrangement میں دیکھ رہے ہیں ماملات بھرود کے بعد اس کے بعد ہزباللہ ایٹسیلف اس نے war plans war strategy already prepared ہوتی ہیں اس کی execution کے لیے orders دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو second year کی leadership ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے move کرنے اس میں minor changes آسکتی ہیں اس میں escalate کتنا کرنا وہ changes تو آ سکتی ہیں لیکن ابھی basically ہزباللہ regrouping regrouping کر رہی ہے اپنی communication channels ٹھیک کر رہی ہے اور وہ ground invasion سے پہلے اپنی جو top leadership ہے اس کو regroup کرنا چاہ رہی ہے اس میں کافی نام آ رہے ہیں لیکن ابھی کسی بھی نام پہ آپ certain نہیں ہو سکتے کیوں اسرائیل نے اپنے کہا سوئی طلاب کی بات کارٹ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ظاہرہ کہ نیتن یاہو تو یہ چارے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ابھی دو ماہ رہتے ہیں ایکشن میں تو یہ ideal time ہے اچھلی دو تین مہینے چلتا ہے نا process اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اس کو ویلکم بیک تلہا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم ڈیٹیرنس کی کہ حزباللہ اور ایران کی ظاہرے دونوں کی کوشش رہی ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کا ریسپونس دیا جائے کہ وہ مزید اسکلیٹ کرنے سے رکیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اب ظاہرہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ حزباللہ اسماعیل ہانیے کہ شہادت کے بعد ایران کو ایک ریاکشن دینا چاہیے تھا لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی تو تسلیم کرنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ کوئی برابروں کا مقابلہ تو ہے نہیں ایک جانب حزباللہ ہے جو پاورفل نون سٹیٹ ایکٹر ہے لیکن ہے تو نون سٹیٹ ایکٹر دوسری جگہ ہوسی ہے پھر حماس ہے اور پھر اراکی ملیشیاز اپنی جگہ اور ان کے خلاف اسرائیل کو ظاہر ہے کہ امریکہ کے بلینز آف ڈالرز ٹاپ ٹیکنالوجی انٹیلیجنس سپورٹ اور ان فیکٹ ڈی فیکٹو تو تمام نہ صرف تمام نیٹو ممالک کی حمایت حاصل ہے بلکہ خطے کے بھی کافی ممالک کی حمایت حاصل ہے تو کیا ایران اور حزباللہ کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیٹیرنس اسٹیبلش کریں اسرائیل کے خلاف اچھا بیسیکلی ایک کوٹ ہے جو جنگ ہوتی ہے وہ ڈیپلومیسی کا فیلیر ہوتی ہے جنگ بیسیکلی دو محاذوں پہ ہوتی ہے ایک اس کا جنگی محاذ ہوتا ہے اور ایک اس کا سیاسی محاذ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ پانچ ماہ سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ سے جب اس کی انٹینسٹی وار کی کم ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اسکلیشن لیٹر دیکھی ہے کہ ہم جنگ کا پھلاو نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے یہ جو اس پوسچر ہے اس کے ملیٹری پوسچر کو بھی دیریکٹ کرتا ہے اسرائیل نے یہ باب کیا تھا کہ ہزبولہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گی اور یہ بات باقی ایکسز پہ اور ایران کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے تو جو یہ پولیٹیکل پوسچر تھا ہزبولہ کا اس نے بھی کافی موٹیویٹ کیا اسرائیل کو کہ ہم ہمارے پاس اسکلیشن کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ٹھمز پہ جنگ چھیڑ سکتے ہیں کیونکہ دوسری پارٹی جنگ کے حق میں نہیں ہے ہے کہ یو ایس پاور is in the region ان کو پتا ہے کہ یو ایس نے بار بار کہا ہے کہ اگر ایران نے کچھ کیا تو ہم ایران پر حملہ کریں گے تو سٹریٹیجکلی لانگ ٹرم ویو لیتے ہوئے ایران تو اس وقت تیار نہیں ہے نا کہ ان کی تمام ملیٹری سائٹس جہاں تک بات ہے ڈیٹرنس کی جیسے کہ ابھی ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت انٹرنل کمیونکیشن کی بھی جب اسرائیل نے اسیسنیٹ کیا تھا حماس کے لیڈر کو سالی عروری کو ان بحرود تو ہم اس وقت شورہ میں سے کافی میمبرز نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ریڈ لائن گئی اس کو پائی پاس کیا اسرائیل نے اس کو توڑا اس وقت بھی ہزباللہ نے تلویب کی بجائے آئیفہ پہ اٹیک کی ہے اور وہ اٹیک بھی کافی کپیسٹی کے تھے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہزباللہ نے جو اپنی ایکشن سے اس کو فولو اپ نہیں کیا تو یہ جو جو میسج جاتا ہے یہ دیٹرنس پولٹیکل اور ملیٹری دیٹرنس یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے دیکھا کہ ہزباللہ کی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہم کوئی بھی ریڈ لائنز پار کر سکتے ہیں تو یہ اسرائیل کو موٹیویٹ کرتا رہا کہ جو جونگ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں نفسیاتی جنگ میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن جو بھی ضرار نے بھی کہا کپیسٹی کا بھی ایشو ہے چاہے وہ ایران ہو یا یہ تنظیمیں ہو یہ اسرائیلی مائٹ بیکٹ بائی یو ایورپ مطلب وہ اگر آوائیڈ کرتے آ رہے ہیں تو وہ ان کی مجبوری بھی تو ہے مطلب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے ایران کو گھسیڑنا ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے ریسٹرین کرنا ہے کیونکہ مجھے اس لیول تک نہیں جانا کیا آپشن ہے ایران کے پاس جہاں تک ایران کی بات اگر ایک پارٹی جنگ نہیں بھی چاہتی دوسری چاہتی ہے تو جنگ آپ کو مل جاتی ہے جہاں تک ایران کا بات ہے اگر آپ اسٹری بھی دیکھیں دوزار چھے کی جنگ یا باقی جنگیں جو بھی ہیں ان میں ایران نے ملیٹری سپورٹ نہیں کی اس نے اپنے اڈوائزر بیجے اپنی آم سپلائز بھی جو ابھی تک اوپن ہیں اور جس کی وجہ سے مجھے پکا یقین ہے کہ اسرائیل صرف لبنان پہ اٹیک نہیں کرے گا اسرائیل شام پہ بھی اٹیک کرے گا جو گولان کوٹر کا ریجن ہے کیونکہ انلائک ہماس اسپلائی لائنز اوپن ہیں تو اگر آپ جب تک سپلائی لائن کو توڑ نہیں سکتے تب تک آپ جنگ ختم نہیں ہو سکتی تو اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک انڈلیس جنگ میں اسپلائی کے ساتھ انٹر ہو جائے اور یہی ان کی سٹرائیجی ہے کہ وہ سائی طرف سے اسپلائی تب ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے تھریٹ بھی کیا تھا کہ بیروت پہ کسی قسم کی ملیٹری سپلائیز ہم الاؤ نہیں کریں گے اور ایرانی کارگو پلین ملیٹری ایکویپمنٹ کیری کر کے جا رہا تھا اور انہوں نے تھریٹ کر کے ریٹن کی ہے جو واپس تیران آیا انہوں نے اس کی لینڈنگ نہیں کی اور آئیڈی ایف نے اوپنیلی ناؤنس کی ہے کہ ہم ملیٹری بلوکٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی ملیٹری سپلائیز نہیں آئیں گے آیا تھرھو لینڈ سی اور ایر اور ریسنٹلی جو شام اور لبنان کی بورڈر گروسنگ ہیں ان سب بورڈر گروسنگ پہ آئیڈی ایف نے ایر شرائک کی یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ آگے کی اسرائیل کی سٹریٹیجی یہی ہے تلاہ احمد آپ کا بہت شکریہ اس موضوع بھی بات کریں گے ایک بریک ہمیں لینا ہے واپس آئیں گے تو تھوڑا سا ماضی پہ بھی نظر ڈالیں ہزباللہ کیا ہے حسن نصر اللہ کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اس پورے کانفلکٹ میں کنٹریبیوٹ کی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز اور پوریٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹس ہیں انہیں تو پتا ہے کہ لبنان میں کیا کھچڑی پکتی رہی ہے پچھلی ایک صدی میں اور اسرائیل اور لبنان میں جو متحر ملیشیاں ہیں ان کا انٹریسٹ کیا ہے اور ایک دوسرے سے کتنی بار علشتے ہیں کیوں علشتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کہ ان کے بینیفٹ کے لیے بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے مثلا اگر میں حسن نصر اللہ صاحب کی بات کرو تو امام موسی صدر ان کے افکار سے خاصے متاثر تھے انیس سو پچھتر میں آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں لاکھوں لوگ جن میں مرے ایک خانہ جنگی مسلم عیسائی خانہ جنگی شروع ہوئی تو حسن نصر اللہ نے جو شیعہ عمل ملیشیا تھی اس میں شمولیت اختیار کی مگر عمل کی قیادت لبنان میں مسلح فلسطینیوں کے خلاف تھی چنانچہ حسن نصر اللہ عمل کی قیادت سے برگشتہ ہو گیا اور انہوں نے انیس سو بیاسی میں لبنان پہ اسرائیلی چڑھائی سے چند ماہ پہلے ایران کی مدد سے حزب اللہ کی بنیاد رکھی حزب اللہ اور عمل کے درمیان جو عام لبنان شیعہ آبادی تھی اس کو سیاسی طور پہ اٹیٹ کرنے کے لیے رسہ کشی جاری رہی اور جب انیس سو بانوے میں خانجنگی ختم ہوئی تب تک عمل کا سورج ڈھل چکا تھا اور حزب اللہ لبنان شیعوں کی نمائندہ جماعت کے طور پہ ابری حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل عباس موسوی انیس سو بانوے میں اسرائیل کے ایک حملے میں جان بھق ہو گئے اور اس کے بعد سے حسن نصر اللہ تنظیم کے سیکریٹری جنرل بن گئے اور پھر آخری وقت تک بتیس برس تقریبا اس عہدے پہ برقرار رہے حسن نصر اللہ غیر معمولی مقرر تھے اور عام آدمی کی زبان میں بات کرتے تھے وہ عرب عامریتوں کو بھی اکثر اپنی تقریر میں للکار تے تھے لہذا عرب عامریتوں کے چنگل تلے جو لوگ عام شہری تھے وہ حسن نصر اللہ کی تقریر پہ خاصی توجہ دیتے بسکلی شہرت ملی وہ دو ہزار چھے میں ملی دو ہزار چھے میں ہوا یہ تھا کہ حزب اللہ نے دو اسرائیلی فوجیوں کو شمالی اسرائیل میں گھس کے اغوا کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک جنگ چھڑی تھی جون اور جولائی کے مہینے میں اور تو حزب اللہ نے پہلی بار ایسا ہوا عرب تاریخ میں جب سیہ انیس ور تاریس میں اسرائیل وجود میں آیا ہے کہ کسی ایک آرمی نے حالان کہ نون سٹی ایکٹر تھے جم کے مقابلہ کیا ایک مائٹی پاور کا جسے اسرائیل کہتے ہیں اور اس کو اپنی شرائط پہ جنگ بندی کے لیے مجبور کر دیا گیا اور اس کے بعد اسرائیل کو ویڈرا کرنا پڑا اس کے بعد سے عرب دنیا کے حسن نصر اللہ کچھ عرصے کے لیے ہیرو بن گئے لیکن یہ چار پانچ سال یہ سہر جاری رہا اور دوہزار گیارہ میں جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی بشار اللہ کی بھر پور طریقے سے بشار الاسد کی اسٹیبلشمنٹ کا عسکری طور پہ ساتھ دیا اور ان کی جو رفتہ رفتہ حمایت تھی وہ فیڈ ہونے لگی اور یہ تاثر اُبھرنے لگا کہ حزب اللہ دراصل جو بین المسلمین جو ایجنڈا لے کے چل رہی ہے وہ نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ ایک شیعہ گروپ ہے جو ایران کی پروکسی کے طور پہ اس علاقے میں اپنا انفلونس بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سے یہ صورتحال ڈیویلپ ہوئی ان کے بارے میں اور باقی جو عرب دنیا تھی وہ آئیسولیٹ ہوتی چلی ہے لیکن جب سات اکتوبر کو پچھلے سال حماس نے جنوبی اسرائیل میں کارروائی کی ہے اور اس کے اگلے دن سے حضب اللہ نے غیر مشروع طور پہ اعلان کیا کہ وہ حماس کا ساتھ دے گی اور انہوں نے شمالی اسرائیل میں جو انسٹالیشن تھی اسرائیل کی انہیں نشانہ بنانا شروع کیا تو اس کے بعد سے رفتہ رفتہ ان کی جو صاحب کا مقبولیت تھی وہ ریوائی ہونے لگی اچھا یہی بجائے ان کو نشانہ بنانے کی کیونکہ ایک اسرائیل ایفیشل کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سائیڈ پر ڈیل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ میں مذاکرات کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے آپ کو غزہ کی لی تھی حزباللہ میں اور اس کی وجہ سے ہی ان کے اندر کچھ کمزوریہ پیدا ہو گئی ابھی میں بہت تفصیلی آرٹیکل پڑھا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے مونٹرنگ کی ہے اور انفلٹریشن کی ہے فواد شکر کو لے لیں یا جو حالیہ جو اسیسینیشنز کی انٹیلیجنس یونٹس بنائے اور ڈیڈیکیٹ کیے صرف حزباللہ پر نظر رکھنے کے لئے اچھا اب یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں ایک تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یونٹ 9900 بنایا ہے جس کا صرف کام ہے کہ جگابائٹس جگابائٹس تو ہوتی ہے نا تیرابائٹس ویجویل پھر اس کی مونٹرنگ شروع ہوتی ہے مونٹرنگ کیسے ہوتی کہ کہیں اس کی اہلیہ کی سیل فون پر اس کی آواز آ جائے تو وہ لوکیشن اس کی وہاں پکڑا جائے گی اس کے جدید جو ٹیلیویشن ہوتے ہیں نا جو ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں اس میں میکرو فون ہوتی ہے کہیں اس پہ اس کی آواز آ جائے وہاں سے آپ کو پکڑ لیں اور جہاں تک ہیومن انفلٹریشن ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی شام سے وہ کیسے جب تک ہزباللہ لبنان تک محدود تھا تو وہ ایک قدرن ٹائٹ اورگنیزیشن پروفیشنل سیل پروفیشنل تو چلیں ابھی بھی سیل اورگنیزیشن تھی جب وہ شام میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کی انٹریکشن شروع ہوئی دو میجر گروپ کے ساتھ ایک سیرین ملیٹری اور انٹیلیجنس افیشل جو خد کے کرپت ہیں اور کافی ان میں پہلے سے اسرائیل کی انفلٹریشن ہے وہاں سے اسرائیل کو ایک انٹری پوائنٹ ملی دوسری ان کی انٹریکشن ہوتی تھی اور امریکہ کا یار کون ہے اسرائیل تو یہاں سے انٹیلیجنس ان اور آپ پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان مل جائے تو وہاں سے آپ اپنے نیٹورک کو بڑھا سکتے ہیں دوسری بات کہ پہلے تو ہزباللہ کی ریکروٹمنٹ وہاں تک ہی محدود تھی جب سیریا میں کیونکہ انہوں نے کی رینکس میں وہاں سے شام سے بھی شامل ہو گئے تو جس طرح آپ نے کہا شام جانے سے پہلے کتنا ڈسپلن تھا ان کی تنظیم میں میرہ جانا ہوا بیروت کے ساؤت میں ان کا ایک جلسہ تھا تو میں نے کہ ٹھیک ہے اس وقت بھی خود آکے حسن نصر خطاب نہیں کرتے تھے آپ ایک سٹیڈیم نمہ جگہ پہ جائیں وہ بڑی سی سکرین پہ آئے انہوں نے خطاب کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو تنظیمی لحاظ سے جو ہم نے دیکھا ہے نا کراچی میں جس طرح سے سارا مطلب ساؤت لیبنان کا جو بارڈر ہے اسرائیل تک جب میں نے وہاں پہ ٹرائیول کیا تو آپ کو ہر جگہ یلو فلیک نظر آئے مطلب 2006 کی وار کا آپ نے حوالہ دیا میں اس کے کوئی دو سال کے بعد وہاں پہ تھا لیکن کتنا رچہ بسی ہوئی ہے تنظیم لوگوں کے ساتھ اور ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ہزبالہ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے لیکن وہ لبنان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہے سب سے بڑا پاورفل گروپ ہے وہ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں وہ جیتے آئے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ لبنان کے اندر جو آرمی ہے وہ نیشنل آرمی بہت بیک ہے لیکن ساؤتھ لبنان کو جو دیفینڈ کرتے آئے ہیں وہ یہ کرتے آئے ہیں تو جو لوگ ان کو ڈسلائک بھی کرتے ہیں لبنان کے دی لوگ ٹو دی کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کچھ ہوا تو یہ ہی لڑیں گے پھر دیکھیں they may not like hezbollah لیکن they hate israel more تو یہ سیمپل تو چلیں اس موضوع کو یہاں چلیں گے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ بلوچستان کا مکران بیلٹ پی در پہ دہشت گرد کاروائیوں کا نشانہ بن رہا ہے بے گناہ لوگوں کو مزدوروں کو وہاں پر بلا امتیاز حملوں میں مارا جا رہا ہے تازہ واردات اس ہفتے سنیچر کو پیش آئی رات کو اور یہ ہوا پنجگور کے شہر میں جہاں پہ دو مسلح اور پھر ان پر اندھا دن فائر ان کر دی ان آٹھ افراد میں سے سات جاں بھاک ہو گئے ایک شدید زخمی ہے اس شخص نے جو زخمی تھا جو بچ گیا اس نے بعد میں پولیس کو بتایا اور پولیس کا اپنا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بظاہر ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے واردات ہے اس واقعے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی نویت کا پہلا نہیں ہے پچھلے ایک سال کے دوران کم از کم چار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جب مزدوروں کو اس طرح سے بلا امتیاز مارا گیا ہے بحرام بلوچ ہمارے نمائندے ہیں گوادر میں ان سے ذرا دیر پہلے بات کی اور اس قسم کے واقعات کا پسپنظر انہوں نے بیان کیا دیکھیں گذشتہ سال اکتوبر میں بھی تربت میں اسی طرح کا حملہ ہوا تھا جس میں سات افراد مارے گئے تھے اور ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہی تھا اور اس سال مئی کے مہینے میں بھی گوادر کے علاقے سربندن میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں سات افراد کی ہلاکت ہوئی تھی اور سربندن کے علاقے میں باربری کا کام کرتے تھے پنجگور میں جو حالی واقع ہوا ہے یہ ایک قرائے کے مقام میں مقیم تھے اور ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور یہ لیبر کا کام وہاں کرتے تھے بتا ہے کہ یہ گزشتہ عرصہ دراز سے وہاں پہ لیبر کا کام کر رہے تھے مزدوری کر رہے تھے اور وہاں پہ رہائش فزیر تھے اور ان پہ گزشتہ رات تس بجے حملہ کیا گیا جس میں سات افراد ہلاک ہوئے اور ایک زخمی ہوا اور ایک جو بلوچستان کی گورنمنٹ وزیر اعلی ہمارے دوسرے آفیشلز ہیں انہوں نے روایتی بیانات دیئے کہ دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ملیٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بہرام بلوچ سے میں نے پوچھا کہ اس دفعہ ہم نے کیا دیکھا ہے کیا جو ریسپونس آیا ہے یہ وہی ایک روایتی سا ریسپونس ہے بلوچ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک انتظامی ناکمی بھی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات گذشتار سے دراز سے ہو رہے ہیں چاہے تربت کا واقعہ ہو چاہے سربندن کا واقعہ ہو یا چاہے حالیہ پنجگور کا واقعہ ہو اس سے پہلے اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بس شروع میں ابتدائی دنوں میں چند دنوں میں میٹنگ کی جاتی ہیں سیکورٹی پلان بنایا جاتا ہے لیکن لپس ہے وہ ہمیشہ کی طرح حسب معمول برقرار ہے اور یہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد صرف خانہ پوری کے لئے میٹنگ کی جاتی ہیں لیکن واقعات کے تدارک کے لئے کوئی اس طرح کی مضبوط اور مربوط عملی نہیں اپنا جاتا جسے اس طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی ابو بکر ہے مقامی آدمی جو اپنا گھر بنا رہے تھے اور وہ خود شجاع آباد سے یہ مزدور لے کے آئے تھے جو آپس میں رشتے دار بھی ہیں اچھا اب وہاں کی جو پنجگور کی انتظامیہ ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تو علم ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صاحب مزدور لے کیا ہیں ان کی انٹری نہیں ہوئی بھی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے تو اس کے بعد ہمیں پتا چلے جب وہ مر گئے ہیں اب وہ پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ وہ گشت کا تصور اس طرح سے نہیں ہے اپنے اپنے بلڈنگوں میں یہ لوگ رہتے ہیں جو لائن والے ہیں اور تو یہ کیا کرتے سپاہی گھڑے کر دیتے یا انہیں شفٹ کرا دیتے یہ صورتحال ہے ایک سگنفیکنٹ بات یہ ہے ان کو دیا گیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ مزدوروں کی لاشی عمومن لینڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھیجوا دی گئی میں نے پہلی بار سنا کہ چیف وصول کیا اور جو خیبر پختون خان کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی وہ موجود تھے اور ایم این نے عبدالقادر گیلانی وہ بھی اس وقت ائرپورٹ میں موجود تھے مثلا ایک ہائی پروفائل شکل بن کے آتی ہے پھر ان کی تتوین ظاہر ہے شجاہ آباد میں کی گئی تو اس میں بھی حکام شریک تھے تو اب بجائے اس کے وہاں فوکس کیا جائے لائن آرڈر پہ اب اس کو تھوڑا سا وہاں افیشل لیول پر سمجھ تو آب رہے تو زیرک ابھی تک بہرام نے بھی یہ بتایا کہ کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کیے لیکن ماضی میں یہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ایکٹیو ہیں مسئلہ تنظیمیں ہیں وہ اس قسم کی دہشتگردی میں انوالف رہی ہیں بی ایل ای ایل ای کا سگنیچر رہی ہے پہ پہلے بھی وہ اس طرح ٹارگٹ کر کے کرتے رہے ہیں اور لاشیں جو ہیں وہ پھر سندھ اور پنجاب جاتی رہی ہیں تو بہرحال اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقتیاں ختم ہوا آپ سے اب کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ شب خیال